فادر نے ایک مرتبہ کلاس میں کہا کہ بہت سے بچے ایسے ہیں جو گھر لنچ پر نہیں جا سکتے ان کے ماں باپ کام پر چلے جاتے ہیں سمجھے تو جو بھی بچے افورڈ کر سکتے ہیں تو ایک ایک بچے کو اپنے ساتھ لنچ پر لے کے جائیں تو سلمان نے پوچھا فادر کتنے بچے ہیں تو اس نے کہا بارہ بچے ہیں جو اپنے گھر پر لنچ پر نہیں جا سکتے سلمان نے کہا کہ آپ سب کو میرے ساتھ بھیج دیئے اور ماں سے آ کے کہا کہ میرے ساتھ کل سے اسکول سے لنچ پر بارہ بچے آئیں گے وہ دو سال تک برابر وہ لنچ پر بارہ بچے آتے رہے اور لنچ پر دھنگامہ ہوتا تھا سلمان صرف گریبوں کو کھانا ہی نہیں کھلاتے بلکہ بہت سے ایسے کام بھی کرتے ہیں جس کے بارے میں ان کی خاص لوگوں کو بھی نہیں پتا ہے ڈاکٹر ناندے جب آپ میرے گھر آئے تھے ریسرچ کے دوران تو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ میرے ایک دوست ہیں ہماری فرم انڈسٹری کے جنہوں نے آپ کی بلکہ آپ کے بہت سارے پیشنٹس کی مدد کی تھی آپ نے کہا کہ آپ نے ان کو دو چٹھیاں لکھی ان کا جواب نہیں آیا اور آپ کی اچھا تھی کہ آپ صرف ان کو تینکیو بولتے تو چلی آج میں آپ کی اچھا پوری کر دیتا ہوں میں بات کر رہا ہوں سلمان خان کی اور آج بھی سلمان کی گھر کا دروازہ ہر ضرورت مند کے لئے کھلا رہتا ہے سلمان کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وارل ہو رہا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کچھ لوگ نوراتر میں سلمان کی نیک کام کو سلام کر رہی ہیں تو وہی کچھ لوگ سلمان کی تاریخوں کے پل باندھ رہی ہیں بس سلمان خان کی یہی عادت ہے جو لوگ انہیں اتنا مانتے ہیں اور بڑے دلوالا کہتے ہیں جو لوگ انہیں اتنا مانتے ہیں